خالہ کفون آجائے تو رات کو گیارہ بجے بھی ہم بی 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 بیک تیار کر کے نکل پڑتے ہیں اور پھر تو یہ میرے فیوریٹ کزن کا بردے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے اچھے کام سے پہلے مجھے چوٹ نہ لگے پھر میرے بچے نے مجھے یاد دلائے کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے اوپر آکے بردے بوئی کا ویٹ کیا اور ٹائم پاس کیا باہر رہنے والوں کی پاکستان سے ابھی تک امیدیں ہیں ہماری تو تمام ختم ہو چکی ہیں ایک طرف چل رہی ہے گپ شپ اور دوسری طرف ہو رہی ہے کیک کی تیاری جو کہ کینڈلز ہم بھول گئے اور ہم نے ماچس سے گزارا کیا ایک طرف ہمارا چھوٹا آدمی اپنے مامو سے خدمتیں کروا رہا ہے پانی مانگ کر اور مامو اچھی طرح سے پانی گرارہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آگئے آپ کے بھی مامو یہاں کیک کٹ ہوتا اور ہم کان سے خون نکال دینے والی آواز میں ہیپی بٹ دکھاتے ہیں آفٹر دس آواز مومنٹ اب یہ سب کو کیک کھلا رہے ہیں اس امید میں کہ شاید گفٹ مل جائے اور یہاں آتی ہیں خالہ بٹریل فیل کرتے ہوئے اور اس اموشنل بلیک ملنگ کے بعد کیک کھانے میں کامیاب رہتی ہیں اس کی گفٹ کی امید مامو پوری کر رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ہمزا کے ساتھ نیچے کیونکہ ان کے فرینڈز یہاں ویٹ کر رہے ہیں ان کے ایک الگی سیلیبریشن ہے ہم نے بھی ان پینڈے پھوڑے دہی بہایا اور ٹیماتر پھیکے اور ان سب کے بعد یہ سب سے گلے ملنے آگیا اس کے بعد توبہ نے اوپر آکے چٹوڑوں کی طرح کیک کھایا اور امریکہ سے آئے ہوئی مامی کے سامنے خوب انگلی چھاڑی جس کے بعد ہم نے پکڑ لیا اور انہوں نے ہمیں نوچا اب ہماری تیاری ہے کہ ہم کہیں باہر جائے اور کچھ کھائیں پھینے تو اب ہم نکل پڑے ہماری لانگ ڈرائیو ملنے کی امید تو وہیں ختم ہو گئی جہاں سب نے بولا کہ دل پسند پہ ہی رکھے کلفی فالودہ کھالیا جائے لیکن وہاں جاتے ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ کلفی فالودہ ہی کیوں کھائے جائے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر جو کہ مل سکتی ہیں اس وقت بس پھر بیٹھ گئے اور سوچا کیا کھا سکتے ہیں اس درانی شکل کے لئے میں معافی چاہتی ہوں لیکن ہم یہاں گئے اور یہاں جاتے بیٹھنے کی تیاری کی اور یہاں میں یہ شکل بتا سکتی ہے کہ توبہ نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی اور ہم نے بردے بوئے کو پھر سے بردے کا احساس دلائیا خالہ نے یہاں پہ ڈان ڈانڈ کے صفائی کروائی اور پھر ہم سب کو بیٹھنے کو کہا میں یہاں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ ہم دل پسند ہی آئے تھے آرڈر کا ویٹ کرتے ہوئے گاؤسپ سیشن چلتا رہا اور جیسے آرڈر آیا سب ٹوٹ پڑے اور بھئی جس جس نے کہا تو کہ ہم پوری نہیں کھائیں گے اس اگرات کو کون پوریاں کھائے گا ان سب نے بھر پور پوریوں کو انجوئے کیا اور یہاں توبہ جتنا بڑا موں کھول رہی مجھے لگ رہا ہے پوری کون ایک ساتھ ہی کھا جائے گی تھال دیکھ کر صاف ظاہر ہے کہ ہم آلو کی ترکاری میں زیادہ انڈرسٹ تھے کھا پی کر اٹھے تو خالہ نے آواز لگائی کہ بھئی کوئی سامان بھول نہیں جانا سب کچھ دیکھ لو کہ سب کچھ رکھ لیا ہے ہم نے بچے بھی گل لیا ہے اور بار بار اسکرین پر یہ تکلیف دینے کے لئے میں معذرت خواہ ہوں اور اللہ کا بہت شکر ہے بچوں والے ہو جانے کے باوجود ہم بلکی فکر نہیں کرتے اور واپس گھر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بڑوں نے ہنڈل کر لیا